مووی کی شروعات میں ہم سب سے پہلے ایک کیٹی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کافی مہنتی لڑکی ہے وہ ایک پارٹ ٹیم جوب بھی کرتی ہے کیٹی شروع سے ایک موڈل بننا چاہتی ہے لیکن کوئی بھی ایجنٹ اسے کوئی بڑا موقع نہیں دینا چاہتا تو کیٹی اپنے فرنڈز سے بات کرتی ہے تو اس کی فرنڈز سے کہتی ہے کہ تمہاری ساری فوٹو اول ٹائپ ہیں تمہیں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر سے اپنا فوڈو شوٹ کرا لینا چاہیے پھر وہ لڑکی یہاں سے چلی جاتی ہے پر اب کیٹی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک پروفیشنل فوٹوگراف سے اپنا فوڈو شوٹ کرا سکے تو راستے میں چلتے ہوئے کیٹی کو ایک ایڈوٹیزمنٹ دکھائی دیتی ہے جس میں ایک فوڈوگرافر فری میں فوڈو شوٹ کرتا ہے تو کیٹی کو بھی جہاں پہ فری میں فوڈو شوٹ کرانا تھا تو وہ اس کا نمبر نوٹ کر کے گھر پہ چلی جاتی ہے تو گھر پہنچ کے وہ اس فوڈوگرافر کا کال کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی اپائیمنٹ فکس کر لیتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اگلے دن صبح دس وجہ کیٹی وہاں کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پہ فوڈوگرافر نے اسے بلایا تھا وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کسی لڑکی کا فوڈو شوٹ چل رہا ہے تو جہاں پر ہم تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایوان جورجی اور نیکی ہے تو پھر اس لڑکی کے چلے جانے کے بعد فوڈو شوٹ کرانے کے باری اب کیٹی کی تھی تو کیٹی جہاں پہ ایک اچھی سی ڈرس پہنے کے اپنا فوڈو شوٹ کرانے لگتی ہے تو کچھ فوڈوگرافز نکالنے کے بعد ایوان اسے کہتا ہے کہ تمہیں اگر موڈل بننا ہے تو تمہیں اپنے کپڑے تھوڑی اور چھوٹے کرنے ہوگے تو بھی تم کچھ عجیب کر سکتی ہو ایوان اسے بگنی پہنے کے لیے کہتا ہے پھر کیٹی اس چیز کے لیے کمفیٹیول نہیں تھی کیونکہ اسے پتا تھا یہ لوگ فری میں فوڈو شوٹ کر رہے ہیں اور یہ ہماری فوڈو انٹرینٹ پر بیچیں گے کیٹی کہتا ہے کہ میں موڈل بننے کے لیے اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی اس لیے وہ ان لوگوں کو جواب دے کر وہاں سے چلی آتی ہے تب ہی ہمیں جہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ایوان کا چھوٹا وائی جارجیو کیٹی کی طرف کافی اٹریکٹیو ہے کیٹی جارجیو کو کافی اچھی لگنے لگی تو پھر ہم آگلا دن دیکھتے ہیں کیٹی اپنے گھر پہ ہے باہر دروازہ نوک ہوتا ہے جیسے کیٹی جا کے دروازہ کھولتی ہے تو باہر اسے ویان کا چھوٹا فائی جارجی کھڑا ہوا ملتا ہے جارجی کیٹی کو کل کی فوٹو دینے کے لیے آیا تھا کیٹی اس کو تھینک سے بولتی ہے تو جہاں پہ جارجی کیٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جارجی کیٹی کی طرف اٹریکٹیو ہو گیا تھا وہ اسے کسی بھی حالت میں پانا چاہتا تھا تو کیٹی جارجی کے ارادے سمجھ جاتی ہے وہ جلدی سے بات ختم کر کے جارجی کو اپنے گھر سے بھگا دیتی ہے اس کی فوٹو گیزتا ہے کیٹی عواج سن کر ڈر کر اٹھ جاتی ہے وہ جارجی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتی ہے تو پھر کیٹی جارجی کے اوپر چلانے لگتی ہے اسے کہتی ہے کہ اگر تم جہاں سے نہیں بھاگے تو میں جور سے چلا دوں گی اور تم جہاں پر فس جاؤ گے تو پھر جارجی کیٹی کو چپ کرانے کے لیے اپنے قدم اس کے طرف بڑھاتا ہے تو جہاں دیکھ کیٹی جارجی کے اوپر ٹیجر گن سے شوٹ کرتی ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اسے پہلے کی کیٹی روم سے بھاہ جاتی جارجی بھاگ کر اس کو پیچھے سے پکڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے وہ رسی سے اس کے ہاتھ بان دیتا ہے اور اس کے موں میں کپڑا لگا گے اس کا موں بھی بند کر دیتا ہے اور اس ہفڑا دھفڑی کا شور اس کے پروسی جیشن کو سنائی دیتا ہے جیشن چک کرنے کے لیے کیٹی کے روم کے اندر آتا ہے جیشن کو دیکھ کے جارجی اس کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے پھر اس کے بعد جارجی پہلے تو جا کے کیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے پھر کچھ ٹیم پلائی کے بعد جارجی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ سیکنڈ کے مجھے کے لیے کتنے بڑے بڑے جنموں کو انجام دے دیا ہے اور ایسا سوچ کر وہ وہاں پہ ڈرنے اور رونے لگتا ہے وہ اپنی ہیلپ کے لیے اپنے دونوں بھائی نیکی اور ایوان کو کال کر کے وہاں پہ بلاتا ہے پھر یہ دونوں بھائی کیٹی کے گھر پہ جارجی کے پاس آتے ہیں وہ دونوں جارجی کا کیا کانڈ دے کر اس کے اوپر کافی گصہ کرتے ہیں لیکن جارجی ہے تو ان کا بھائی اس لئے جارجی کو بچانی کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں مل کر گھر کے اندر جارجی کے فنگر پرنٹ کو پوری طرح سے صاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کیٹی کو ایک نشیلہ پدارت کھلا دیتے ہیں جس کے وجہ سے کیٹی وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو ابھی دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ گاڑی میں بٹھا کر کیٹی کو کٹرنیپ کر کے کہیں پہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب کیٹی کے آگ کھولتی ہے نیکی کیٹی کے اوپر چڑھ کے مجھے لے رہا تھا تو اسی وقت وہاں پہ جوارجی بھی آ جاتا ہے جوارجی نیکی کو دیکھ کے کیٹی کے اوپر سے نیکی کو ہٹا دیتا ہے تو اب جہاں پہ کیٹی کو کافی پیاس لگ رہی تھی اس لئے وہ پانی پانی چلاتی ہے تو یہ سن کر نیکی کیٹی کے چہرے کے اوپر پشاپ کرنے لگتا ہے جوارجی یہ سب دیکھ لیتا ہے اس لئے وہ غصے میں آ کے نیکی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا ہے جوارجی یہ سب اس لئے کر رہا تھا کیونکہ جورجی ابھی بھی کیٹی کو پسند کرتا ہے اور وہ کیٹی کو اپنے لئے پرسنلی رکھنا چاہتا ہے تو کیٹی جہاں پر کافی رو رہی تھی تو یہ دونوں مل کر کیٹی کو ایک نشے کی گولی خلا دیتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں جہاں سے چلے آتے ہیں ان دونوں کو چلے جانے کے بعد جورجی کیٹی کو نحلہ دولا کے اسے ساپ کرتا ہے اور اسے پہنے کے لئے ایک ڈریس بھی دیتا ہے اور موقع دیکھ کر کیٹی جورجی کو اپر حملہ کر دیتی ہے اور بیسمنٹ کی کھٹکی کو توڑ کر وہ بہار اینکل کر بھاگتی ہے بہار آکے وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی کنٹری نیو یورک میں نہیں ہے کیونکہ روڑ پہ جتنے بھی سگرن لکھے ہوئے تھے وہ کسی اور لینگوز میں لکھے ہوئے تھے تو کیٹی جہاں پر سمجھاتی ہے کہ یہ تینوں لوگ کو مجھے کٹنائب کر کے کسی اور کنٹری میں لے کر آئے ہیں کیٹی روٹے ہوئے رات چلتے لوگوں سے مدد مانگتی ہے پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک لوکل پولیس والا کیٹی کے پاس آتا ہے جس کا نام گریل ہے وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے گریل کیٹی کو بتاتا ہے کہ وہ بیلگیریہ میں ہے تو کیٹی پولیس والے کو بتاتی ہے کہ وہ نیو یورک سے ہے وہ کہتی ہے کہ تین لڑکوں نے میرے ساتھ ریپ کیا اور مجھے کٹنائب کر کے جہاں پہ لائے تو ایسا سنکر گریل کیٹی کو پولیس ٹیشن لے کر آتا ہے تاکہ اس بات کی پوری طریقے سے جانچ ہو سکے گریل کیٹی کو میڈیکل جانچ کے لیے کہتا ہے پر کیٹی میڈیکل جانچ کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے وہ پولیس والے کو کہتی ہے کہ بس تم مجھے امریکن ایمیسی لے جاؤ کیونکہ وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے مدد مل سکتی ہے پر گریل ابھی اتنا بڑا قطم اٹھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کیٹی ہے بھی نسے میں تھی اور اسے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ لڑکی نسے کی عادی ہے بس امریکر کی نارکتہ لینے کے لیے یہ ناٹک بھی کر سکتی ہے تو پھر اس کے بعد گریل سوفیا نام کی لیڈی کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے وہ لیڈی کیٹی کو بشواس دلاتی ہے کہ وہ اس کی مدد جرور کرے گی اور جیسے گریل کافی پینے کے لیے اپنے پولیس ٹیشن سے بہا جاتا ہے سوفیا اسے اس ٹیشن سے بہار لے آتی ہے اور کار کے سفر کے دوران سوفیا کیٹی سے کہتی ہے کہ پہلے تو تم ہمارے گھر چلو اگر پہ تم تھوڑا فریش ہو لینا اس کے بعد ہم دونوں امریکن امبینسی چلیں گے اب جہاں پر کیٹی سوفیا اوپر بشواش کر کے اس کے گھر پہ چلے جاتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ کیٹی اسی گھر پہ آگے تھی جہاں سے وہ چھوٹ کر بھاگی تھی اور وہاں پہ ایوان بھی ہوتا ہے ایوان اسے ترنتی پکڑ کر بیسمنٹ کے اندر چین سے بھان دیتا ہے دراصل آپ کو میں بتا دوں یہ لیڈی سوفیا ایوان کی سوٹو علیمہ ہے یہ ایک سوشل سروس میں کام کرتی ہے اور یہ ایکسر اچار لڑکیوں کو بہلا فسلا کر یہاں پہ لے کر آتی ہے اور ان کا سودا کر دیتی ہے تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوفیا ایک بڑے آدمی کے ساتھ کیٹی کا سودا کر دیتی ہے اور یہ موٹا آدمی کیٹی کو کافی ٹورچر کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ گلت کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ادمری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جورجی ایوان اور نیکی تینوں مل کر کیٹی کو ایک باکس میں بند کرتے ہیں اور پھر اسے جندہ ہی بیسمنٹ کے اندر دفنا دیتے ہیں جب کیٹی جمین کے اندر ہوتی ہے وہ بگوان سے بار بار پراتھنا کرتی ہے کہ وہ اسے کسی بھی طرح بچا لے تو تھوڑی در وقت دیکھتے ہیں کہ باکس کے نیچے والی مٹی خسک جاتی ہے وہ جا کے ایک ٹرنل میں گرتی ہے دراصل ان لوگوں نے کیٹی کو جہاں پر دفنا ہے تھا اس کے نیچے ایک سیوریج کا ٹرنل تھا اور وہاں پر پانی کے لیکج ہو رہی تھی اجیبات ان لوگوں کو نہیں پتا تھی اور مٹی گیلی ہونے کے وجہ سے جتبوت نیچے جا گی رہا تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹی پوری طریقے سے ادھمری ہو چکی ہے اس میں جان بہت کم تھی پھر بھی وہ ہمت کر کے کھڑی ہوتی ہے اور جیسے تیسے کر کے کچھ دن ٹرنل کے اندر ہی گجارتی ہے پھر ایک دن ٹرنل کے اندر سے کیٹی کا آواز آتی ہے اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کیٹی آگے بڑھتی ہے آگے بڑھتی ہوئے وہ ایک چرچ کے بیسمنٹ میں پہوچتی ہے جہاں پہ وہ کھانے پینے کا سمان چوراتی ہے پھر ایک دن وہاں کے فادر کو پتا چل جاتا ہے کوئی تو ہے جہاں پہ جو کھانے پینے کا سمان چورانے آتا ہے تو پھر اگلے دن فادر گیٹ کے آگے کھڑا رہتا ہے اور وہ کیٹی کے آنے کا انتظار کرتا ہے اور جیسے کیٹی سمان چورانے کے لیے آتی ہے فادر اس کے سامنے پہنچاتا ہے اور فادر کیٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر کیٹی اسے کوئی بھی بات نہیں کرتی تو پھر کیٹی جہاں سے جانے لگتی ہے اس سے پہلے کی کیٹی جہاں سے جائے تو فادر اسے کچھ کپڑے اور کھانے کا سمان دیتا ہے تاکہ وہ پھر سے کبھی بھی چوری نہ کرے تو پھر کیٹی یہ سارا سمان اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کیٹی تھوڑا دا سٹیبل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیٹی ٹرنل سے باہر آتی ہے اور وہ چرچا کر فادر سے ملتی ہے وہ باتوں باتوں میں فادر سے کہتی ہے کہ وہ کسی سے بتلا لینا چاہتی ہے اور اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فادر یہ بات ایک پولیس والے کو بتاتا ہے اور یہ پولیس والا کوئی اور نہیں بلکہ گریل ہی ہوتا ہے اب فادر کی بات سن کر گریل کو یاد آتا ہے کہ کچھ ٹیم پہلے ایک لچار لڑکی ہیلپ کے لیے اس کے پاس آئی تھی لیکن گریل اس کی مدد نہیں کر پایا تھا اور فادر جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ وہی لڑکی ہے تو ادھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کیٹی سب سے پہلے تو نیکی کو مارتی ہے اور پھر اس کے بعد کیٹی جورجیا ایوان اور سوفیا کو کٹنائب کر کے ٹرنر تک لے کے آتی ہے اور انہیں ترہ ترہ کے اجاروں سے ٹورچر کرتی ہے دوستو جہاں پہ مووی میں کچھ ایسے سین ہیں جسے شاید ہی ہر کوئی پورا دیکھ پائے کیونکہ جہاں کے سین کافی پینپول اور کیٹی کا بدلہ لینے کا طریقہ کافی بھیانک اور دردناک ہے جسے جورجی جھیل نہیں پاتا اور وہ وہیں پہ اپنا دم توڑ دیتا ہے تب ہی کیٹی جہاں پہ ایوان اور سوفیا کو بھی ٹورچر کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ گریل بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر گریل کیٹی کو جیسے پروکنے کے لیے کہتا ہے اور اسی بات جیت کا دران ایوان پیشے سے اٹھ کر کیٹی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر گریل دیر نہ کرتے ہوئے ایوان کو اپنی بندوق سے شوٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ایوان کے وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد کیٹی گریل کو کچھ نہیں کہتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد گریل سوفیا کو جندہ پکڑتا ہے جو کہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹی امریکن ایوانسی کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر نیو یار کو پہنچ سکے اور اسی سین کے ساتھ جی مووی جہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو جی اس مووی کا دوسرا پار تھا پہلے پارٹ کا لنک میں نے اپنے ڈسکریشن میں دے دیا ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کا پہلا پارٹ بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو جی اسٹوری اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں